بنانے کی ضرورت ہے انڈیا میں سالانہ بہت ساری موویز بنتی ہوں گی انڈیا سے تو ہمارا مقابلہ کریں نا انڈین فلم انڈسٹی کا وہ پروپر انڈسٹی ہے اور بہت بڑی انڈسٹی اچھا اٹھارہ سو فلم تقریباً بکان میں بنتی ہے جانا اس سے تو ہمارے معصوم لوگ ہیں ان کو معلوم نہیں کہ انڈین فلم انڈسٹی کے پاس کتنا سرمایہ ہے اور کیا ان کی کم سے کم بجٹ کی فلم جو ہے وہ سو کروڑ کی ہندوستانی سو کروڑ کی ہوتی ہے اور جو ہمارا دو سو کروڑ بنتا ہے ہم دو کروڑ کی فلم بنائے نا تو اس کے بھی پیسے پورے نہیں کرونا کی جو وب آئی سائری بات ہے کئی فلم انڈسٹی کو نقصان ہوا لیکن جو ہمارا پروسی ملک ہے اس کی بات اس لیے آنی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بھی کچھ ٹیلنٹ تو ہے ویب سیریز کا ایک ٹرینڈ چلا وہاں پہ اور کافی پذیرائی بھی ملی شورٹ فلمیں آئی یوٹیوب پہ وہ چلی کیونکہ سینیما بند تھی تو ہم نے کوویٹ سے کوئی اس طرح فائدہ نہیں ہوئی بات جو ہندوستان کے حوالے سے آپ نے بات کی وہاں بھی یہ مسائل آئے ہیں سینما کے اور فلم کے تو انہوں نے ایک رات ہوئی نیٹ فلکس آ گیا پرائم ایمیزون اور یہ وہ وہاں پہ لیکن ان کی ایک خاص ڈیمانڈ ہیں ایمیزون کی یا نیٹ فلکس کی کہ جو ہندیا ہی پوری کر سکتا ہے وہ وہ وہاں بیٹے میں ہیں ان کے آفیس وہاں موجود ہیں نیٹ فلکس کے اور ان کے اور انہوں نے ان کو فانانس کیا پیسہ دیا جہاں جس کے بعد انہوں نے فلم بنائیں ڈائیکٹ لی ان کو دیں جس پہ بڑا شور اٹھا سینما والوں نے وہاں کے ملٹی پیکسز جو ہیں انہوں نے پھر ڈسیبوٹر نے بہت شور مچایا کہ جیس طرح تو فلم انڈسٹری ختم ہو جائے گی ہم بھی یہاں کوشش کرنے ہم لوگوں نے ہمارے جو میکر ہیں انہوں نے بھیجی ہیں اپنی فلمیں انفورچنیٹی وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہیں تو لہذا ان کے لیے جو کام کرنا پڑے گا ان کے حساب سے ان کے جو لاو ہے جو ان کا ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے ہمیں بنانی پڑے گی فلم اور بنائیں گے ڈیفنیٹلی بنائیں گے پہلے اپنے اپنے مصیبتوں سے نکلیں جو ہمارے سروں میں ٹوٹی یہاں ایک پیسہ لے کے سپورز وہ پانچ گروڈ روپے لے کے وہ ایسی فلم پر تو نہیں لگائے گا کہ جو جہادی ہو یا جو معاشرہ سمارنے کے لیے ہو وہ تو چاہے گا کہ اس کی ایسی فلم بنائیں جو بزنس کرے اور پیسے واپس ہیں یہ اس قسم کی جو فلم ہیں پیرلل سینما جو ہے یا ریلیسٹک سینما جو ہے وہ گمیٹ لیول پہ ہی ہو سکتا ہے یہ اداری ہو جیسے ایران میں فرابی ہے وہ پیسے دیتا ہے میکرز کو پیسے دیتا ہے بنائے بھی آپ فلم سباج گئی نہیں جو اپنے انسیٹیوٹ بنایا وہ نرسری بن جاتی ہے یہاں سے پھر پروڈیوسر نکل رہے ہیں ڈائریکٹر نکل رہے ہیں ایکٹر نکل رہے ہیں ابھی تک کوئی ایسی یہاں پر ایک ایڈمی نہیں بن پائے نہیں دیکھیں رب صاحب فلم پڑھانا بڑا زبدست بات ہے لیکن پڑھنے کے بعد اس کو پریکٹیکلی دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کرابے آپ کو اتنا علم دے دیتی ہیں کہ جی ایک کیمرہ ہوتا ہے اس میں لینزز ہوتے ہیں یہ پیرامیٹرز ہیں ڈائریکشن کے اور یہ ایسے لیکن سٹریاں وہاں پہ ایسی نرسریہ ہوتی ہیں کہ جو وہاں کی بنیوی سٹوئنٹ کی بنی فلمیں ریلیز ہو جاتی ہیں اتنا ان کے پاس شاندار ایکپپنٹ ہوتا ہے اتنا ان کے پاس بڑا بڑا دریکٹر پروڈیوسر ہوتا ہے اور ساتھ میں پڑھائی کا بھی ہے دونوں چیزیں مکس ہیں یہ نہیں ہوتا پڑھائی آپ کو زینی طور پر تیار کرتی ہیں اور پریکٹیکل جو ہے وہ آپ کو زینی طور پر کلیر کرتا ہے مطلب آپ کے پہلے دن جب لیکچرد ہوتے ہیں تو شام کو آپ کی پہلے دن سے ساتھ تریننگ بھی شروع جاتی ہے آپ کو کیمرہ پکڑا دیا جاتا ہے دن میں آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ کیمرے ہوتے کیا ہیں ریٹنگ ہوتی کیا ہے اس کی جمالیات کیا ہیں شام کو وہاں سے پریکٹرز شروع ہوتی ہے اور وہ اسی وجہ سے جیسے میں نے کہا کہ مطلب آئی اور اس کو ریلیس کیا گیا بھگا اچھا ان کے بجٹ بھی پھر بڑے ہو